بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے ان کے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کو بھی دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے جج ابو الحسنات نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنائی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کا تین سو بیالیس کا بیان کمرہ عدالت میں سنائی گیا ہے ہمارے سب موجود ہیں کاشیف سلیمان کاشیف بڑی ڈیولپمنٹ ہے بڑی خبر ہے کیا تفصیل آتا ہے ہم کے پاس ابھی در جی یہ کوئی جو فیصلہ ہے یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ بانی چیرمن اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر سزا ہو جائے گی ایک ایسے موقع پر سزا کا آنا یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گزشتہ دوار کی بات ہی کریں تو محمد نواز شریف یا حنیف عباسی ان کو بھی ایسے موقع کے اوپر ہی الیکشن سے قبل جو ہیں وہ سزائے ہوئی تھی جس کے اثرات تو ہوتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا اثرات پڑھتے ہیں اور کتنا کے چارچ رہتا ہے ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے کیونکہ اگر قیادت کو اس طرح کی سزائیں ہو تو آف کورس جو ووٹرز ہوتے ہیں سپورٹرز ہوتے ہیں ان کا مرال جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے کہ قیادت کو اب اندر ہے اتنے سال تو باہر پھر پارٹی میں مختلف گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جہاں تک سیفر کیس کی بات بھی ہے تو اب آج جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے بکلہ نے اسلام آباد میں درخواستائی کی تھی جس میں سیفر کیس میں عدالت کا جو 26 جنوی کا حکم کالا دم قرار دینے کی استعداد کی گئی تھی اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ سبکاری بکلہ کی تقریر کے بعد کی گئی کاروائی بھی کالا دم قرار دی جائے برحال اب جو عدالت کی جانب سے ہے وہ بانی شیرمین اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی ہے یہ ایک احساس اور سنگین مسئلہ تھا سیفر کیس کے حوالے سے تو اس کے اوپر کافی جگہوں پہ یہ بات تیس ہی کہ اس کے اندر جو ہے وہ بانی شیرمین کو سزا ہو جائے گی تو آج یہ ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور اس کے جو سیاسی طرحات ہیں وہ بھی اب دیکھنے ہوں گے کہ کیا ہوتے ہیں اور طریقہ انصاف جو ہے اور ان کے لوگ جو اب ازاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اور اپنی مہم کو کیسے جاری رکھتے ہیں آیا سیمپیسی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم دردی کا ووٹ لیتے ہیں لوگ زیادہ چارج ہوتے ہیں یا خموش ہو جاتے ہیں یہ تو اب وقت فیصلہ کرے گا جی چھیک ہے کاشف یہ بھی بتائے گا کہ سرکاری وکیل دیے گئے تھے شام امود قریشی کو اور بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ آگے پلیڈ کیا ہے یہ بھی ایک اہم انصر ہو سکتا ہے بلکل جی یہ جو ہے ان کے جو کیس چل رہا تھا اس کے اندر کچھ تفضات بھی تھے اور پہلے کہتے بھی رہ گئے بانی چیئرمن بھی کہتے رہ گئے کہ جو سائفر کیس کے اندر امران صاحب نے جو سرکاری وکلا تفضاتے اور ان کی تفضری جو ہے وہ بھی چیلنج کی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو جی نتیجہ تو یہ ہی ہے کہ تمام سارے کوششوں کے بعد جو کہ یہ کوئی تاخیر ہو جاتی اس میں یا اس کا فیصلہ کوئی انتخابات کے بعد آتا لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ جو سیکرٹ ایک کے تحت قائم خصوصی دارلت میں جو ہے وہ سائفر کیس میں بانی شیئرمن اور شامی موت قریشی کے وکلا کے نہ آنے پر سٹیٹ ٹیفنس کونسل کو بطور وکلا صفائی مقرر کیا تھا لیکن اب اس کے بعد انہوں نے ٹیفنس کونسل جو ہے جو شامی موت قریشی کی دونوں سرکاری وکلا ملزمان کی جانب سے بطور وکیل صفائی پیش ہوں گے لیکن جب جد سے مقالمہ کیا گیا جن وکلا پر ہمیں اعتماد نہیں ہے وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے تو جد صاحب یہ کیا مزاق چل رہا ہے میں تین ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سمال سے پہلے مجھے وکلا سے ملنے کی اجازت دی جائے بارہار دفعات کے باوجود وکلا سے مشاورت نہیں کرنے دی جائے گی مشاورت نہیں کرنے دی جائے گی تو کیس کیسے چلے گا تو اب وہ ان کے جو توفظات بھی تھے بانی شیئرمن کے یا کچھ بھی کہیں لیکن جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو بقایا جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں نتیجہ آ گیا اب اس حوالے سے جو مرسی کہیں لیکن اب اس کے اندر کیونکہ اس طرح کے مقرمات کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ مومن نوازشریف کو بھی جو قید ہوئی تھی اور وہ آیا وہ اتنی دیر چلتی ہے نہیں چلتی لیکن برحال یہ اب سزا سنا دی گئی ہے اور اب اس کے اوپر یہ ہے کہ کیونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایسے ہی جیسے میں نے بتایا کہ ماضی کے اندر جو ہے مومن نوازشریف حنیف عباسی اور دیگوں کو سزا سنائی گئی تھی تو اب یہ دیکھنا کہ اس کے اثرات انتخابات کے اندر کتنا مزید ڈیمیش کرتے ہیں طریقے انصاف کے ہماری آفتہ میدواروں کو جی ٹھیک ہے ابھی اس فیصلے پر اپیل کا حق حاصل ہے ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں سنا نہیں کیا یا سرکاری وکیل جیسے آپ بتا رہے تھے کاشف اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات کے لیے پی ٹی آئی ریڈی رہتی ہے کوئی ویڈیو بیان کسی کا سیف رکھا ہوتا ہے یا کسی کو کمان دی ہوتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جائے یا یہ ہیپننگ ہو جائے تو آگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کیس میں کیا ایسی کوئی ابھی تک اطلاعات آئی ہیں یا ابھی یہ قبل اس وقت ہوگا کہنا کہ بھی کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں گے لوگ آگے عجیز فیصلے کے والے سے ابھی تک تو جو موقف ہے اوفیشلی ابھی تو ان کی جانب سے میری نظر سے نہیں گزرا اور خاص طور پر اس طرح کے کیسز کے بعد کو مشاہورت کے بعد ہی جو ہے وہ اب یہ دیا جائے گا کہ ان کا کیا اس حوالے سے پارٹی موقف آتا ہے اور ان کے ترجمہ کیا جاری کرتے ہیں ہینڈ آؤٹ کے اس کے اندر اس سزا کے والے سے آف کورس اس سزا کے اوپر جو ہے وہ اپنے تفزات کا اظہاری طریقے انصاف کرے گی اور بتایا جائے گا کہ ان کو جو ہے جس طرح وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری تو اس فیصلے کے بعد مزید جو ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی آگرچہ چند دن پہلے جس طرح کچھ ریلیف بھی ملا اور اس سے ان کے ووٹر چارج بھی ہوئے جس میں وہ ایک چودری پرویزل آئی یا سنم جو ہے شوکر بس رہا ہے جن کو اجازت دی گئی کہ الیکشن کے اندر حصہ لینے کی تو اس سے جہاں وہ ووٹر چارج ہوا اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اب ان کے لیے کچھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا